بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی ہر کسی کو نزلہ زکام اور خانسی کی شکایت ہوتی ہے اور ہر کوئی ان بیماریوں سے نالا دکھائی دیتا ہے اور ہمیں بھی یہی میسجز مل رہے ہوتے ہیں کیسا نسخہ بتائیں کہ جس سے نزلہ زکام اور خانسی سے نجات حاصل ہو سکے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طب نببی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک ایسے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس سے آپ کا نزلہ زکام اور خانسی فوری طور پر ختم ہو جائے گا یاد رہے کہ یہ پودہ جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر موت کا علاج ہوتا تو اس پودے میں ہوتا لیکن ناظرین بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں ذرا سا زکام آ جائے تو ہم ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور ہمارا یقین پینڈال کی گولی پر تو ہے لیکن ہمارا یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے علاج پر نہیں ہے یہ پودہ کون سا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے نزلہ زکام اور خانسی کا علاج کیسے کرنا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے ناظرین اب خود ہی سوچ لیں کہ جس پودے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے تو پھر اس بات میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہرگز نہیں تو ناظرین آپ کو نزلہ زکام سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس نسخے کو پورے یقین کے ساتھ استعمال کریں اور آپ کا نزلہ خانسی زکام ختم ہو جائے گا بلکہ آپ اس نسخے کو جس بھی بیماری کے لئے استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی اور اللہ کے حکم سے یقین نشفہ نصیب ہوگی ناظرین ہم جس پودے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ پودا ہے سنہ مکی جیہاں ناظرین یہی وہ پودا ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز موت سے شفا دے سکتی ہے تو وہ سنہ تھی اور سنہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے تو ناظرین اس روایت سے معلوم ہوا کہ سنہ مکی میں ہر مرز کیلئے شفا موجود ہے ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ اگر مردے کا علاج ہوتا تو سنہ مکی سے ہوتا یعنی سنہ مکی میں مردے اور موت کا علاج نہیں ہے باقی ہر مرز کا اس میں علاج ہے اس حدیث کی بنیاد پر ہمیں چاہیے اس حدیث کی بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر مرز میں شفا کی نیت سے اس کا استعمال کریں اب سوال یہ ہے کہ سنہ مکی کا استعمال کیسے کیا جائے تو ہم آپ کو سنہ مکی کے استعمال کا طریقہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو سنہ مکی اور اس کے فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ سنہ مکی ایک خود رو پودا ہے جس کے پتوں کا رنگ زردی مائل سبس جبکہ پھولوں کا رنگ پیلا ہوتا ہے اس کی تاثیر گرم اور خوشک ہوتی ہے سنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتباہ کو جہاں بھی بات سمجھ میں نہ آئی وہاں انہوں نے سنہ مکی کا استعمال کیا اور سنہ مکی نے ہر مرز کے علاج میں کام کیا کہتے ہیں کہ سنہ مکی چاروں انسانی زہروں کا تریاغ ہے اور اس کو عربہ اناثر کے تحت اسلامی تبرک جان کر ہر نسخے میں شامل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سنہ ان عدویات میں سے ہے جن کے فائدہ لا محدود ہیں لیکن علاج کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ خود لالت سے پاک رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے اور اپنے مریضوں کو بھی اس کی ہدایت کرے کیونکہ نبوی علاج کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا باطن بھی پاک ہو تو چلیے آپ کو سنہ مکی کے چند فوائد بتاتے ہیں یاد رہے کہ ماہرین کے مطابق سنہ مکی کو فیل شدہ گردوں کا دیسی علاج کا درچہ حاصل ہے ناظرین اگر بات کی جائے گردوں کی بیماری کی تو یہ بیماریاں آج کل ڈاکٹرز اور مریضوں کے لیے مصیبت کا باعث بنی ہوئی ہیں اس زمن میں ساری کوششیں اب تک بیکار ہو چکی ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب سیکس کی عدویات کا کسرت سے استعمال ہے جس سے گردوں کے طبی افعال متاثر ہو کر گردے فیل ہو جاتے ہیں بچوں میں گردوں کی بیماریوں کی بڑی وجہ باپ کا سیکس پر مبنی عدویات کا استعمال بھی ہے جسے پیدائشی طور پر بچوں کے گردے خراب ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کھانے پینے میں بے اتدالی سے گردوں پر اثر پڑتا ہے اسی طرح ماہرین کے مطابق صبح و بھوک کے وقت یعنی نہار مو پانی پینا نقصان سے خالی نہیں بے علم معالج اکثر مریضوں کو کہتے ہیں کہ خالی میدہ بغیر پیاس کسرت سے پانی پینے کہ خون صاف ہوگا اور قبض بھی رفع ہو جائے گی حقیقت یہ ہے کہ نہار مو پانی پینے سے گردے سرد ہو جاتے ہیں اور وہ زوف کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے وہ اپنے طبی افعال سر انجام دینے سے قاسر ہو جاتے ہیں اس کو طب میں مرضے، ضرر یا سکڑ جانا کہتے ہیں اور ناظرین گردوں کے ان تمام امراض میں سنہ مکی نہائیتی مفید ہے آپ کو گردے کا چاہے جو بھی مسئلہ ہے آپ سنہ مکی استعمال کریں اور آپ یہ گردے کا مسئلہ حل ہو جائے گا ناظرین حکماء کا یہ ماننا ہے کہ ریح، سردرد، میدے کی تیزابیت دائمی قبض، بواسیر گلے کا ورم، خشک دمہ، ریشہ درد گردہ، ٹی بی، کینسر گویا خشکی کی تمام علامات یعنی بواسیری زہر کو قیعہ کے ذریعے خارج کرنے میں بھی سنہ مکی ایک شافی علاج ہے اور ہر قسم کے بخار کا علاج بھی سنہ مکی میں ہے اس کے لیے ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ مولیجین کا اولین فرض ہے کہ گرمی کے بخار میں مریض کو تھنڈے پانی سے غسل کر آئے اور سردی کے بخار میں گرم پانی سے غسل کر آئے اسی طرح سردی کی کپ کپی بھی رفع ہو جاتی ہے جب بخار کی تیزی کم ہو جائے تو سنہ مکی جوشاندہ پلا دیا جائے اس سے قیعہ جائے گی جس سے افونت میدہ صاف ہونے پر بخار کے شدہ ٹوٹ جائے گی اور میدے کی اصلاح ہونے پر ہر خوراک جزوِ بدن بن پائے گی ناظرین یہ تھے چند فوائد سنہ مکی کے اس کے علاوہ بھی سنہ مکی کے بے شمار فوائد ہیں جن کا ذکر اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں ہے البتہ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے تو یاد رہے کہ اس کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک لیٹر پانی میں تین چمچے سنہ مکی کے پتے عبال لیے جائیں یہاں تک کہ برطن میں صرف تین کپ پانی بچ جائے اور جب تین کپ بچ جائے تو آپ کا سنہ مکی کا جوشاندہ تیار ہے اسے چولے سے اتار لیں اور نیم گرم کر کے اسے استعمال کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ ذائقے کے اعتبار سے یہ جوشاندہ کڑوا ہوتا ہے اس لیے اس میں ذائقے کے لیے شہد چینی اگڑ کو مٹھاس کے لیے حسب زائقہ ڈالا جا سکتا ہے اس کا روزانہ ایک کپ پی لیں اور اگر بیماری شدید ہو تو دو کپ بھی پیے جا سکتے ہیں سنہ مکی کے استعمال کے نتیجے میں جلاب بھی آ سکتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے جلاب آنے کے بعد وافر مقدار میں پانی کا استعمال کیا جائے ناظرین سنہ مکی کے بے پناہ فوائد اور اس کے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اہمیت کے پیش نظر اس کا جوشاندہ کرونا کے مریضوں کے لیے بھی تجویز کیا گیا ہے اور کرونا جیسی شدید بیماری کے مریضوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے نزلہ خانسی زکام وغیرہ تو عام بیماریاں ہیں اس لیے ان سے نجات کے لیے سنہ مکی کا جوشاندہ ضرور استعمال کریں اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہامی و ناصر ہو آمین